نمستے میں ہوں سریس کمارے کلوے اور آپ دیکھ رہے ہیں بات سچ ہے ملے ہمیں کیا مل رہا ہے اس چیز کے پر کوئی بھی نہیں آتا وفاقی حکومت تو کہہ رہی ہے جی یورپ میں اتنا ٹیکس دیا جاتا ہے وہاں پہ اتنی کلیکشن ہے مسالے دے رہے ہیں لیکن وہاں پہ جو سلتے دی جا رہی ہیں کیا ہمیں اس کا ایک پرسنٹ بھی دیا جا رہے ہیں اس پر کوئی بات نہیں کرتا نہ ہمارے لیے صاف پانی ہے نہ ہمارے لیے سیوری کا کوئی معاملہ ہے ہماری روڈز ٹوٹی بھی ہے انفرسٹرکچر کچھ بھی نہیں ہے پینے کا صاف پان نہیں نہیں ہے تو کس چیز کے پر ہم ٹیکس لیکن جو موجودہ ٹیکس کا نظام لائے گیا ہے اس سال جو نئی حکومت نے آہ جو ٹیکس پالیسی لائی ہے اس سے ہمیں آہ قطن جو آہ اتفاق نہیں ہے کیونکہ اس میں جو انہوں نے بتایا ہے کہ جی لوگوں سے آپ ٹیکس حسوم کریں اور حکومتی خزانے میں چمع کریں یہ طریقہ قطن درست نہیں ہے اس سے آہ ہمیں عام جو کسٹمبر ہوتا ہے اس کے ساتھ لائی جگڑا کرنی پڑتی ہے جب ہم اس کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ دس روڈ کی ہے اور اس میں ہم نے پندرہ پرسند اٹھارہ پرسند آپ سے ٹیکس حصول کرنا ہے تو یہ کوئی بھی گاگ جو ہے اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو ایک تو یہ جو ٹیکس کا نظام ہے اس سے ہمیں اختلاف ہے ٹیکس دینے سے ہمیں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے یہ چونکہ آزادی کا بیس کیمپ ہے اور اس بیس کیمپ میں ہم نے اس قدر اپنی رہائشیں ہیں اور جس طرح کہ یہ سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بھائی وزیراعظم ہاؤس اتنے کروڑوں کی لاغت سے بنا دیا لیکن اس شہ میں ایک ریسرچ لیبارٹری نہیں ہے اس شہر میں ایک ٹیکنیکل انسٹوٹ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے اس پر چلنے والا تو بجائے اس کے کہ ہم کوئی اور بہتر تعلیمی ادارے اور ریسرچ انسٹوٹ بناتے اور اچھے ہسپتال بناتے تو یہاں پر ہم نے یہ کروڑوں کی لاغت سے بہت بنگلے بنا دیئے اور بیس کیمپ کی جو بنیادی شکل تھی اور بنیادی جو مقصد تھا ہمارا وہ اس سے جو ہے بری طرح متاثر ہو گیا ہے ہمارا یہ تاجر کمیونیٹی جو ہے یہ اتنی پڑی لکھی نہیں ہے ان کو ان مسائلوں کے اوپر امبار ڈال کے وہ پریشانی حال ہے اس وقت ہم دینے کے لئے تیار ہے کوئی ایسا دکاندار نہیں کوئی ایسا ریڈی بان نہیں ہے جو ٹیکس دینے کے لئے تیار ہے مگر یہ جو پالسی انہوں نے بنائی ہے جو انتہائی مشکل ترین ہے ہاں اس سے بڑھ کے اگر اس پالسی کو تاجروں کو فالو کرنا ہے اس سے پہلے گورنمنٹ اپنا قبلہ درست کرے اپنی عیاشی چھوڑے جو ہمارے اس گریب عوام کا جو ٹیکس آج تک لیا جا رہا ہے آج کی بیجلی بلے بھی آپ دیکھ لیں یہ کہاں کا انصاف ہے گریولو سارفین کو جی ایسٹی ٹیکس کا بل بل کے اندر ڈالا جا رہا ہے یہ کس قانون کے اطاعت ہے کون سا ایسا نوٹکیشن ہے یہ چیزیں جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ہم بھی فریاد کس کو کریں گے یہ ہمیں بھی نہیں سمجھا اس وقت بھی آپ دیکھ لیں ہمارے سامنے وہ بیچارے اس وقت بھی اپنے آپ مدد کے تحت اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے گورنمنٹ کے صرف اعلانات ہے کہ میڈیا ہے عمل کسی جگہ پر موجود نہیں ہے دو ہزار پانچ اور دو ہزار انیس حکومت آزاد کشمیر ہمیں یہ ثابت کر کے دے کہ انہوں نے کسی تاجر کو رلیف دیا باڑروں کے اوپر جو اس وقت بولا برستے ہیں کیا حکومت آزاد کشمیر نے جو ہم سے وعدے کے جو باڑرالا کے لوگوں سے وعدے کے بینکر بنا کے دوں گا رلیف کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا کہاں ہے ان کو آپ نے برسیڈیز گاڑیوں سے فرصد نہیں مل رہی ہے آج بھی موقع ہے آج بھی ہمارا دکاندار مخلص ہے گورنمنٹ کے ساتھ چلنا چاہتا ہے ٹیکس دینا چاہتا ہے مگر جو ٹیکس پالسی ہے اس کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں ٹیکس دینا چاہتا ہے پھر اسپیال بچ بھی چلا جلو تین چار چار دین لاغ جلتے ہیں اس رہنی پھر دین کرو گئے تو مثال لاج یا ایسا کوئی نہیں ہے جس پر ہم لاج گناہیں اس کا کچھ سنٹر ہی ایسا نہیں ہے آزاد کشمیر یا ایسی کوئی جگہ نہیں کرتی تھے مزدو اشوگردہ کوئی جائی ہوگا تیبوت پر آشانی کرنی پہن رہی ہے یہ تھے پوچھنا تھا آپ مریض کیا خدم ہو جو لئے ہیں آپ کو جوئی نہیں ملالہ پروری پرلی مارننگ آپ پہ نماز پڑھیں اور اس کے بعد پندرہ سے بیس منٹ اگر واپ کر لیں تو آپ کی بہت سارے مسائل بھی نہیں پرحل ہو جاتا موسیقا